یہ جو امپورٹن بات یہ ہے کہ جب یہ نیسی ایوارڈ بنایا گیا تھا اس میں سب سے امپورٹن بات یہ تھی کہ ہم وفاق جو ہے وہ اپنے ریونیوز کو بڑھائے گا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائے گا تو اس کے پاس محصولات کی شکل کے اندر ایک بڑا فنڈ اور ایک بڑا ذریعہ آ جائے گا نظام کو چلانے کے لیے تو بیسکلی مسئلہ جو ہے شاید وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا مسئلہ ہے یا یہ کہ آپ کے خیال میں پہلے نیسی کو ہم ٹھیک کریں اور اس کے بعد پہ ٹیکس ٹو جی ڈی بی کی جانے کیا بڑھائے جی صاحب میں پہلی والی بات جو آپ نے کی تھی اور جو میرے حساب سے ہونے جا رہا ہے کیونکہ کچھ پارٹلی میں اس پہ ایڈوائز بھی کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو جو پلین جو جس پہ میرا اپنا خیال ہے کہ فنڈ بھی مان جائے گا وہ یہ ہے کہ پہلے اسٹینج میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور لاسز آف ایس او ای جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے پروونسز کو اور ہونے ہونے چاہیے یہ پہلا پارٹ ہے نہیں پارٹلی ٹرانسفر کریں نہیں اس پہ کوئی اگریمنٹ ہو کہ پہلے بات بی آئی ایس پی جانا چاہیے اور ایس او ہی جانا چاہیے تو ایک آپ کہلیں کہ ایک پہلا سٹیج کور ہوتا ہے دوسرا سٹیپ جو ہوگا کیونکہ ان دو کے لیے شاید آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں پڑے اس پہ آپ بات کر سکتے تیسری دوسرا سٹیج جو آئے گا وہ یہ آئے گا کابرات صاحب وہ یہ ہے کہ میں ہم اس پہ کی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو فائننشل چارجز ہیں اس کو ہم فریز کر دیں فریز کا مطلب یہ ہے کہ آج دو ہزار چوبیس تک جو ہم نے بوروئنگ کی ہے وہ ساری اس کا انٹریس فیڈل گرمنٹ اٹھائے اور آنے والی جو بوروئنگ ہے آئندہ دنوں میں اس کی جو کاسٹ ہے وہ پروونسز سے شیئر کیا جائے تو یہ بات آئی ایم ایف کو ایکسپٹیبل ہوگی تو یہ ایک تھری پرانگ پروگرام ہے اور اس کو پیپلز پارٹی کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ آج کی پوزیشن میں جو آپ کا آج برکسٹر ہے یہ فائننشل کاؤس کی وجہ سے پریکٹیکلی وایبل نہیں ہے اور فائننشل کاؤس کا جو اماؤنٹ ہے اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جو پرانا ڈیٹ ہے جو تقریباً جس کا ساڑھے سات ہزار بلین کاؤسٹ آ رہی ہے وہ وہیں پہ رہے اور اگلہ سالوں میں جو بھی ڈیٹ آتا جائے وہ پروونسز اپنے اس حساب سے کہ کونسا پروونس خرچ کر رہا ہے وہ اس میں خرچ کریں یہ فیصلہ میرے ذاتی خیال میں این ایف سی کے اوپر دونوں سائٹ کو ایکسپٹیبل ہوگا اور سیاسی سائٹ کو بھی ایکسپٹیبل ہوگا یہ اس طرح بات جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ایک مشورہ ایک ایڈوائیس ایک سجیشن ضرور ہے ڈاکٹر صاحب ایڈوابل ہے یہ ابھی آپ نے گفتبو سنیر شبر جائی صاحب کی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جی ظاہر ہے کہ ہمیں جو اپنے فینینشل کاؤس ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیونکہ سارے کرزیں فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً لیے ہوئے ہیں بہت ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل تو ان کو سروس کرنے کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ریسورسز دیتی ہے لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہم نے کرزوں کی سروسنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نئے کرزیں لیتے ہیں اور اسی لیے تو آپ کا ایم ایف پروگرام میں اب پرائیمری سرپلس کا ایک انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس پرائیمری سرپلس ہوگا تو کچھ تھوڑی بہت آپ کی سروسنگ جو ہے وہ آپ اپنے ریونیو سے کریں گے باقی سروسنگ ڈیٹ سروسنگ پھر بھی ڈیٹ سے ہی لی جائے گی سو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ایر مارک کر دیں کہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے کیا ریسورسز آپ نے رکھنے ہیں بی آئی ایس پی جو ہے جو ظاہر ہے کہ پروونسز کو بڑا براہ راست اس کا فائدہ ہوتا ہے بی آئی ایس پی کو ہم تھوڑا سا سوبوں کی طرف بھی بھیجیں اور پھر جو ایس اوئیس کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس میں بھی سوبوں کا حصہ ہے وہ بھی ہم سوبوں کی طرف بھیجیں کچھ لائن آرڈر کی کاؤز بھی سوبوں کی طرف بھیجیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا چاہے نیا جنب نہ دیں نفسی کو دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے پورا گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ ہے یا نیچے لوکل گورنمنٹ تک جتنا بھی خرچ ہے وہ تقریباً بیس فیصد آپ کی پوری ایکانومی کے جی ڈی بی کے سے تھوڑا سا زیادہ ہے میرا خیال ہے بائیس پرسنٹ کے قریب ہے اس میں سے جب آپ نکالتے ہیں ریونیو آپ کا جو ہے وہ تو دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ ہے اور اس میں نان ٹیکس ریونیو بھی لگا لیں تو وہ تیرہ پرسنٹ بن جاتا ہوگا تو یہ بائیس پرسنٹ اور تیرہ پرسنٹ میں جو گیپ ہے وہ آپ کا ایک قسم کا فینینس کا جو وہ آپ کا کرزوں پہ چلتا ہے سو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ گیپ جو ہے اس کو پہلے تو یہ ہے کہ کم کیسے کرنا ہے یعنی کہ آپ کی حکومت کے اخراجات کیسے کم کرنی ہے اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں کیا اخراجات ہونے ہیں اور نیچے کیا اخراجات ہونے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں سو آئی ٹھنک کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ گیپس بہت بڑے ہیں اور اس لیے ہے کہ جب آپ یہ ریونیو لیمیٹڈ ریونیو کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور کرزیں اور آپ لیں نہیں سکیں گے تو پھر آپ کو اخراجات اپنے کم کرنے پڑیں گے جو جرے گیا آپ یہ باملہ جیا تو بیش عمد صاحب یہ ہے لیمیٹڈ ریونیو والی بات اور یہ ہماری آپ سے سالوں سے بات ہو رہی ہے کہ اس لیمیٹڈ ریونیو کو کیسے بڑھائیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی رشک کیسے بنائیں آپ خود چیمن ایف بی آر بن گئے ڈاکیمنٹیشن کی کوشش کی کہ پتہ سزار کی ٹرانزیکشن ہو تو شلاختی کارڈ دے دو ٹریک انٹریس کرنے کا ایک نظام ترطیب دیا کہ وہ نکلے وہ کر دیں وہ سمام چیزیں ریپ ہو گئی سب ختم ہو گیا شلاختی کارڈ نہ دینا تھا نہ دیا پھر بعد میں پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی پھر انہوں نے ریٹیل پھر سوڑا سا ٹیکس لگایا مفتہ اسمائل نے مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے وہ ختم کرا دیا تو اس پوری صورتحال میں یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پی ریشو بڑھنا تو کیا اس پر بھی قائم رہ تو بڑا مشکل ہے تو یہ اور اگزیب صاحب سے اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اب ایک ہے جو ایف بی آر کو نیا جنم کیا دینا ہے اس کو تقسیم کر کے وایبل ادارہ بنانا ہے اور پھر یہ تمام چیزیں جو کرنی ہے اس کے لیے کئی سوچ آپ کو نظر آ رہی ہے باتیں ہم بہت سن رہے ہیں کامران صاحب ایک چیز پہ میں آپ پس آ جاتا ہوں پہلے وہ یہ ہے کہ جو ایم ایف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروینشل ریویڈیو میں کوئی پڑھوٹری نہیں ہوئی ہے کوئی تقریبا ان ایف سی کے دس سالوں دوہزار دس سے ان ایف سی آیا ہے اس میں یہ بات ہمیں پروینشل گورنمنٹس کو کہنی ہے کہ بھئی آپ کو وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ سارے پیسے ان ایف سی چینج ہو یا نہیں چینج ہو پھر بھی آپ کا ٹیکسٹو جی ڈی پی جو ہے اگر آپ سو پرسنٹ ٹیکسٹو جی ڈی پی کلیک کر رہے ہیں اس میں سے کم از کم پچیس فیصد پروینش کو کلیک کرنا چاہیے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے اچھا اب اس میں کامران صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی جو بمبے کا پروپٹی ٹیکس ہے وہ پورے سندھ کے ریوینو سے زیادہ ہے ہمارے ملک میں کسی بھی بڑے شہر میں پچھلے پچیس سال سے پروپٹی کا سروے نہیں ہوا پروپٹی ٹیکس کا کوئی نظام نہیں ہے کوئی کلیکشن نہیں ہے کوئی چیزیں نہیں ہیں پورے سندھ میں کوئی گاڑی ریجسٹرن نہیں ہوتی اور ریجسٹیشن کے بغیر گاڑییں جلتی ہیں تو پروینشل کے جو سمیللی اگری کلچر انکم ٹیکس جو پروینشل کے پاس ہے اس کی ریکوری تقریبا تقریبا نومینل ہے کوئی ریکوری نہیں ہوتی تو پروینشل نے کبھی بکال دے ہیڈ ایکسس بنی ان کے پاس بہت سارے پیسے آ رہے تھے اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ کیا آپ نے اورنگزیف صاحب کی بات سنی کہ ریٹیل اگری کلچر ریال اسٹیٹ یہی بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرتا رہا اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کرے گی کہ جن کا جو ہمارے پلک میں خانون یا خانون کے اولداری کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کس حد تک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں اور کیا وہ اس وقت بیک آؤٹ کریں گے کیا ان کے پاس چوائیس ہے کہ وہ بیک آؤٹ کریں میرا ذاتی بیو ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اور یہ جو زیر خزانہ صاحب آئے ہیں یہ پاس سال کے لیے آئے ہیں with the consent of the fund and relevant people کہ اب ہمیں کوئی کرنا ہے اور یہ ہونا ہے اگر یہ نہیں ہوا تو پاکستان بہت شدید مشکلات میں چلا جائے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ جناب شبر زیری ہمارے ساتھ موجود ہے